اسلام علیکم ویورز لاہور یلسٹیٹ کے یوٹیوب چینل سے میں ہوں محمد افزل اور میرا کونٹیکٹ نامر ہے 03224222 098 ویورز آج میں lda city کی جو لیٹسٹ ڈیویلمنٹ ہے اس کی آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کروں گا اس وقت میں موجود ہوں کنار روڈ کے اوپر اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو صفائی ہے وہ کپلیٹ ہے اور اس کے علاوہ جو سٹریٹ پول ہیں وہ بھی نصف کر دئیے گئے ہیں بیوز ریسنٹلی سی بلوک کا پوزیشن کی اناؤنسمنٹ کے بعد بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے ایف بلوک کی بھی جو ہے اس کو بھی پوزیشن دے دیا ہے اور وہاں پہ بھی جو پلوڈ ہولڈر ہیں وہ اپنا گھر بنا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سی بلوک تک اوپرحال جو سٹریٹ پول ہیں وہ سارے نصف کر دئیے گئے ہیں اس کے علاوہ کافی زیادہ جو کام رہتے تھے بیچ میں پاکٹس رہتے تھے جو چناب روڈ ہے وہاں پہ بیچ میں کچھ پاکٹس رہتے تھے ایف بلوک کو کنیکٹ کرنے کے لیے وہ بھی جو پاکٹس ہا وہ بھی کمپلیٹ کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ جو نیلم روڈ بارٹ ففٹی فٹ وائڈ ہے اس کے جو راؤنڈ اباؤٹ تھا اس کے اوپر بھی ورکنگ چل رہی ہے اور انشاءاللہ اس کو بھی کمپلیٹ کر لیا چاہے گا جلد ہی یہ آپ ڈیویلمنٹ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو میں کناروں سے گزر رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو فردن جو دوسری بھی ڈیویلمنٹ ہے جو مشینری ہے جو وہاں پہ کام ہو رہا ہے اس کے بھی اپ ڈیٹ دیتے ہیں جی تو ویورز اس وقت میں آ چکا ہوں جو میرے لیفٹ سائیڈ پہ ہے وہ ساری سی بلوکی ہے اور یہاں پہ جو فینس ہوگا رہا ہے وہ بھی کمپلیٹ ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ویزٹ کرواتا ہوں اپ ڈیویلمنٹ کو بھی اور چناب روڑ کو ہم بیسکلی آج ویزٹ کریں گے اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کروں گا جو نیکس آنے والے بلوگ ہیں آورال جناس سیکٹر وہ کون سے بلوگ کو کون سی ڈیٹ کو پوزیشن اناؤنس کر رہے ہیں جی تو ویورز اس وقت میں آ چکا ہوں چناب روڑ 200 فٹ وائڈ پہ آپ کو یہ مشینری وغیرہ نظر آ رہی ہوگی جو لیبر وغیرہ کام کر رہی ہے یہ کلسون جو ہیں پارکنگ کے لیے پیدل چلنے کے لیے ان کے اوپر کام ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو نہر کے اوپر بریج بنا رہے تھے وہ بھی کمپلیٹ کر لیا گیا ہے چناب روڑ کو بیسکلی جو رنگ روڑ ہے وہاں سے کنیکٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر بھی مشینری آگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابرحال جو کام میں کافی زیادہ تیزی آئی ہے یہ آپ کو مشینری وغیرہ نظر آ رہی ہوگی اس وقت میں چناب روڑ کے اوپر ہوں ابھی فردن میں آپ کو آگے جا کے جو پاکٹس دوبارہ ریڈی کیے ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں اور ساتھ میں جو رانڈ بارڈ کے اوپر کام ہو رہا ہے اس کا بھی ویزرڈ کرواتا ہوں تو چلتے ہیں آگے ایف بلوک کی طرف ویوز اس وقت میں جو چناب روڑ ہے اس کے اوپر ہوں اور میری لیف سائیڈ پہ جو سی بلوک چل رہا ہے یہ آپ کو یہاں پہ جو فنز بغیرہ نظر آ رہی ہیں یہ بیسیکلی سی بلوک کو پہ کیا جا رہا ہے اگر کوئی یہاں پہ کنسیکشن بغیرہ سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کا کوئی سمان کے لیے یا کوئی آنے جانے کے لیے یہاں پہ 24-7 جو سیکیورٹی گارڈ ہیں وہ بھی یہاں پہ آویلیپل ہوں گے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی مشیندی یہ بیسیکلی یہاں پہ کنسیکشن ہے دو تین گھر ہیں وہ ان کے اوپر کام کیا جا رہا ہے ویوز اس وقت میں جو گزر رہا ہوں گزر رہا ہوں وہ ای بلوک ہے ای اور ڈی یہ آلموسٹ کمپلیٹ ہیں روڑ سارے کارپٹرڈ ہو چکیوں میں جو نیچٹ آنے والے بلوگ ہیں جو پزیشن کے لیے ریڈی وہ کریں گے اور پزیشن انناؤنس کریں گے اس میں ڈی بلوک ہے ای بلوک ہے اور جے بلوک ہے ٹی اور ای جو آرہی سارا جو ہے وہ آنگ گراؤن ہے ڈیویلپ ہے اس کی جو ڈیٹ رکھی گئی ہے وہ انتیس مارچ دو ہزار چوبیس اس کی ڈیٹ رکھی گئی ہے پزیشن کی اور اس میں جو ان تین پلاؤس کے اندر جو ٹوٹل پلاؤٹ ہیں اس میں تریپن پلاؤٹ دو کنال کی ہیں اور ایک ہزار چوبیس پلاؤٹ جو ہیں وہ ایک کنال کی ہیں اور دس ملہ کے ان میں کوئی اویلیبیلٹی نہیں ہے درستان کے آپ کو پتا ہوگا ڈی ای میں دس ملہ نہیں ہے وہ میں صرف ایک کنال ہے اور جو پانچ ملہ کی جو پلاؤٹس ہیں وہ تیرہ سو ستائیس پلاؤٹ پانچ ملہ کی ہیں یہ ٹوٹل ملاتے جو انہوں نے پزیشن دیرا ہے وہ دوزار چار سو چھے پلاؤٹ بنتے ہیں جو جیٹ کو پزیشن دیرا ہے اس پزیشن کے بعد جو اگلا بلوک ہے جس کے اوپر مشینری لگی ہوئی ہے وہ بھی انشاءاللہ میں جا کے آپ کو فردر دکھاتا ہوں جہاں پہ کام ہو رہا ہے اس میں اے بلوک ہے اے ون بلوک ہے بی بلوک ہے اور بی بلوک ہے اس کی جو ڈیٹ آنانس کی ہے سوسائٹی نے تیس چار دو ہزار چوبیس جیٹو بیوز میں اس وقت آج چکھوں آؤں ہوں یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ چناب روڑ سے آرہا ہے چناب روڑ والا رستہ آرہا ہے اور یہ جو ہے وہ ون ففٹی فٹ وائیڈ میلم روڑ ہے جو کہ ڈریکٹ ایکسیس کرے گا فروز پروڑ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اوپرال مشینری کام کر رہی ہے اور اس کو کمپلیٹ کیا جا رہا ہے میں بات کر رہا تھا جو نیکس آنے والا بلوک ہے جس میں اے بلوک ہے اے ون بلوک ہے بی بلوک ہے اور بی ون بلوک ہے یہ تیس چار دوہزار چوبیس کو اس کے پوزیشن آناؤنس کریں گے جس میں ایک کنال کے چار سو انیس پلوڈ ہیں اور دس ملے کے فائیف نائنٹی ٹو پلوڈ ہیں اور یہ جو ٹوٹل پلوڈ بنتے ہیں وہ ایک ہزار یارہ پلوڈ بنتے ہیں فردن اس کے بعد جو پوزیشن کیلئے ریڈی کریں گے بلوکس کو اس میں جی بلوک ہے ایچ بلوک ہے کے بلوک ہے اور ایل بلوک ہے اس کی جو ڈیٹ رکھی گئی ہے وہ اکتیس پانچ دوہزار چوبیس رکھی گئی ہے اور اس میں جو ٹوٹل پلوڈ ہیں دو کنال کے ان میں تیرہ دو کنال کے پلوڈ ہیں چھے سو بائیس جو ہیں وہ ایک کنال کے پلوڈ ہیں اور دوہزار آٹھ سو سولہ پلوڈ دس ملے کے اور چار سو اٹھ سٹھ پلوڈ جو ہیں پانچ ملے کے ہیں یہ ٹوٹل پلوڈ جو بنتے ہیں وہ تینزار نو سو انیس پلوٹ بنتے ہیں اور میرے بالکل سامنے جو ہے وہ سارا اے بلوک ہے اے بلوک میں جو دمارکیشن کا کام ہے پلوٹس کے نمبر سارے منشن کر دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ ڈی پی پولز وغیرہ اور جو اسٹریٹ سائن بورڈ ہیں وہ بھی سارے انسٹال کر دیئے ہیں فردن میں آپ کو انشاءاللہ جا کے وزر کرواتا ہوں جو جہاں پہ مشینری کام کری ہے اس میں اے بلوک اور جو اے ون بلوک ہے وہاں پہ مشینری کام کری ہے وہاں پہ بھی نہر کے اوپر کام ہو رہا ہے وہاں پہ بریج بن رہا ہے نیکس جو بلوک پزیشن دیں گے بلوک کو اس میں اے بلوک ہے اے بلوک ہے پی بلوک ہے اور کیو بلوک ہے جس کی ڈیٹھ جو ہے وہ تیس چھے دو ہزار چوبیس انہوں نے رکھی ہے اور اس میں دو کنال کا پلوٹ نہیں ہے ان چاروں بلوک کے اندر صرف ایک کنال کے پلوٹ ہیں ایک سو سترہ پلوٹ ایک کنال کے ہیں دس ملہ کے تین سو پینسٹھ پلوٹ ہیں اور اٹھارہ سو اٹسٹھ پلوٹ جو ہیں وہ پانچ ملہ کے ہیں ٹوٹل ملہ کے یہ جو پلوٹ بنتے ہیں وہ دو ہزار چیتر پلوٹ بنتے ہیں اگر ہم ٹوٹل آورال بات کریں تو جو جناس ایکٹر میں ہمارے دو کنال کے پلوٹ ہیں آورال وہ ان کی جو کوانٹیٹی ہے وہ پچاسی ہے اور ایک کنال کے تیس سو پچانوے پلوٹ ہیں ٹوٹل ایک کنال کے دس ملہ کے پنتالیس سو چونتیس پلوڈ ہیں اور پانچ ملہ کے چیسی سو ترانویں پلوڈ بنتے ہیں پانچ ملہ کے ٹوٹل جو ہمارے جنال سیکٹر ہے وہ یارہ ہزار سات سو سات پلوڈ کے اوپر مشتمل ہے ابھی میں انشاءاللہ آپ کو جو وہاں پہ مشینری لگی ہوئی ہے اے بلوک کی طرف میں جا کے اس کا بھی آپ کو وزرڈ کرواتا ہوں یہ ابراہل آپ دیکھ سکتے ہیں مشینری یہاں پہ کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ ہوفیلی کہ اس کو دس پندرہ دین کے اندر یا ایک مہینے کے اندر اس کو بھی کمپلیٹ کر لیا جائے گا یہ جو یہ راؤنڈ باؤٹ بن رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اے بلوک کی طرف چناب روڈ جا رہا ہے وہ سارا کمپلیڈ ہے صرف یہ راؤنڈ باؤٹ ہے یہی صرف بننے والا تھا یہ جو روڈ آ رہا ہے یہ نیلم روڈ ہے ون فیفٹی فٹ وائد اور یہ جناب روڈ آ رہا ہے جو کہ ٹریکٹ رنگ روڈ ہے اس کے ساتھ اس کے کنیکٹیوٹی ہونی ہے پردن چلتے ہیں اپنا جو مشینری لگی ہوئی ہے اے بلوک کی طرف وہاں پہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو ڈیویلمنٹ دکھاتا ہوں جی تو ویورز اس وقت میں اے بلوک میں آج کو آؤ ہوں جیسے کہ آپ کو یہ مشینری وغیرہ یہ جو کنکریٹ پہ رہا ہے یہ نظر آ رہی ہوگی یہ بیسیکلی جو خنجراب روڈ 75 فٹ وائد ہے اس کو بلیک ٹاپ کیا جا رہا ہے ویورز کسی بھی سوسائٹی میں اگر آپ پروفٹ لینا چاہتے ہیں پروفٹ گین کرنا چاہتے ہیں تو یا تو آپ اپنے جو پری لانچنگ اس کی بوکنگ ہوتی ہے اس میں پرچیز کر کے آپ پروفٹ کم آ سکتے ہیں یا آپ پوزیشن سے پہلے جو پرائسی چل رہی ہوتی ہیں اس پرائسیز کے اوپر بائنگ کر کے آپ اچھا پروفٹ کم آ سکتے ہیں مزید انفرمیشن کے لیے آپ اسے رابطہ کر سکتے ہیں میں اپنا کونٹیکٹ نمبر دوبارہ سے رپیڈ کر دیتا ہوں 032-422-098 جو بیوز ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں ہم سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ